اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ جی شکر ہے لگا ہم بیپل کو ٹھیک کر رہا فیت کے ساتھ ہیں تو جی پیارے ویورز ہاتھ سے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آج ہی بہت ہی مزے کی ریسپی چنے چاول کی مزے دار سی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم نے لیا ہے تقریبا ہاف کے جی کے قریب چنے جو کہ ہم نے پھگو کے رکھ دیئے تھے رات بھر سے اب ہی ہم نے ان کو صاف کر کے پریشر میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں تقریبا تین عدد جو ہیں پیاس بری کاٹ کے وہ اٹ کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تین سے چار عدد جو ہیں ٹوماٹر بری کاٹ کے وہ اٹ کر دیئے ہیں اور ساتھ میں ایک دو سبز مرچے تھی وہ اٹ کر کے اٹ کر دی ہیں اس میں ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے اندر آٹ کر دیا ہے جی پانی کیونکہ ہم نے نیچے لائٹ فلی میں چولا جو ہے وہ آن کر دیا تھا اس لئے ہم نے اس پہ پانی آٹ کر دیا ہے پہلے اب ہم چلتے ہیں مسالوں کی طرف جس میں ہم آٹ کریں گے جی مسالہ جات تو پلیز پیارے ویورز جڑے رہیں ہمارے ساتھ مزے مزے کی ریسیپیز مزے مزے کے کھانے انجوائے کرنے کے لئے تو جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم آٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون کے قریب ہم اس میں آٹ کریں گے سرک میرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم نے آٹ کر دیا ہے ہاف ہم اور آٹ کر دیں گے تو جی پیارے ویورز ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں آٹ کر دیا ہے حلدی تو جی پیارے ویورز اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے پانی اور پانی اتنا آٹ کریں گے تاکہ جو ہماری چنے اور مسالہ ہے وہ اچھے سے جو ہے ڈپ ہو جائے تو پیارے ویورز ہم نے 1 ٹی سپون کے قریب ہی اس میں جنجر گارلک پیسٹ جو ہے وہ بھی آٹ کر دیا ہے اور سرک میرچ جو ہے ہم نے ہاف ٹی سپون اور آٹ کر دی تھی بٹ وہ ویڈیو سکپ ہو گیا تو اب ہم سب چیزیں جو ہے اچھے سے کر لیں گے میکس اس کے بعد پھر ہم اس کو لگائیں گے پریشر تو جی پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی فائنلی طور پر ہماری چنے جو ہیں بلکل گلکی ریڈی ہو چکے ہیں پانی بھی ان کا مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں اٹ کریں گے جی دو چمچ گھی کے اور ان کو اچھے سے بھون لیں گے اور بھوننے کے دوران ہی اگر کسی کو چاہیے ہوں گے تو وہ ایسے بھی نکال کے کھا سکتا ہے اس لئے ہم نے زیادہ کونٹر ٹی میں بنائے ہیں آج تو جی پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک چمچ گھی کائٹ کر دیا ہے اور مزید دوسرا چمچ بھی ہم نے بھڑ کے اس میں گھی کائٹ کر دیا ہے ہم اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے تو جی پیارے ویورز یہ تھی جی آج بچوں کی فرمائش اور احمد کے بابا جان کی فرمائش کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بنواتے ہیں آج کھانے میں تو جی ہم نے تو بنائے ہیں آج چنے اور ساتھ میں چاول تھے بچوں کی فرمائش ٹھیک ہے تو ابھی احمد کے بابا جان کچھ پتہ نہیں کہ وہ ہمارا کھانا سٹاپ کر کے اپنا ریڈی کروا لیں تو جی پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ ہم نے چولے پہ رکھ دی ہے کڑا ہی اس میں ہم نے آٹ کر دیا ہے تقریبا ہاف کیجی کے قریب چکن میٹ تو جی سپیشلی ہمیں چنے جو ہیں وہ سٹاپ کر کے بھنڈی گوش کی فرمائش آئی ہے تو ہمیں وہ روک کر یہ بنانا پڑ گیا ہے اور ایک ہاتھ سے موبائل پکڑنا دوسرے سے چمچ چلانا انتہائی مشکل لگتا ہے اس لئے ہمیں سٹاپ کرنا پڑا تو جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم نے بھنڈی ہے جو تقریبا ہاف کیجی کے قریب بھنڈی ہے ہم نے دھو کے کاٹ کے رکھ لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے تقریبا تین میریم سائز کے پیاز اور ساتھ میں ٹوارٹر جو ہیں بھنڈی کاٹ کے رکھ لی ہے اور سبز مرچے جو کہ نہیں تھی اس وجہ سے جو ہیں امرجنسی میں کیونکہ چنے ہم لوگ بنا رہے تھے اور چنے جو ہیں وہ سائٹ پہ چلے گے ہیں اب ان کی جگہ پہ بھنڈی گو جو ہے اس کی ریسیپی بنے گی پہلے اس کے بعد جو ہیں چنے چاول بنیں گے اسی طرح ہوتا ہے پیارے ویورز سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جی only four family members ہیں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جی ایک جو ہے ایک ہی فرمائش الگ ہوتی ہے دوسرے کی الگ اس لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے تو جی پیارے ویورز فائنلی طور پر جو ہے ہمارا چکن اس کو ہم نے کر لیا ہے فرائی اور ہم نے ون ٹی سپون کے قریب جنجر گارلک پیس جو ہے وہ بھی سمیاد کر دیا تھا اس کو بھی ہم نے اچھے سے بھون لیا تھا اور چنے جو ہے وہ سائٹ پر ہیں وہ ہلکی آج پر وہ بھی ہم بھون رہے ہیں بڑھ بھنڈی کو جو ہے وہ جلدی بنانا ہے اس لئے ہم نے وہ چیزیں جو ہے سائٹ پر کر دی ہیں اور چاول جو ہے وہ ہم نے ون کے جی کے قریب چاول لیا ہے باسمتی رائز وہ بھی ہم نے دھو کے ویگو کے رکھ دیئے ہیں اور پہلے ہمیں بھنڈی کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے اس کے بعد روٹیاں بنے ڈالنی ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے چنے چاول ریڈی کرنے ہیں تو جی آج پیارے ویورز دو ریسپیاں آپ کے ساتھ شیئر ہو گئی تو پلیز پیارے ویورز آپ لوگ ہمارے چینل کو کو کفیتریس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن پر سوک لکھ کریں تاکہ نیولی مرتبہ ویڈیوز بروقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انجوئے کر سکیں تو جی یہاں پر فائنلی توپر چیکن ہمارا اچھے سے فائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے خوشک مسالے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب نمک اٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں وان ٹی سپون کے قریب اٹ کر دیں گے سورخ مرچ پاوڈر اس طریقے سے کیونکہ یہ ارجنلی بنانا پڑا ہے اس لیے اس کو اس طریقے سے ہمیں بنانا پڑا اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں ہلدی پاوڈر اٹ کر دیں گے اس طریقے سے ان سب چیزوں کو جو ہے ہم اچھے سے کر لیں گے میکس اور پہلے ہم اس میں اٹ کریں گے پیاز اور ٹوماٹر اور موبائل سائٹ پہ رکھیں گے اس کے بعد ہم سب چیزوں کو اچھے سے کریں گے جی میکس اس طریقے سے ہم نے ان کو میکس کر لیا ہے اور تھوڑا سا بھون بھی لیا ہے کیونکہ ایک موبائل سے ایک ہاں سے موبائل پکڑنا اور دوسرے ہاں سے ہی یہ کوکنگ کرنا ہے تہاں مشکل لگتا ہے کیونکہ ابھی میں نے سٹینڈ سٹینڈ وغیرہ جو ہے وہ بھی نہیں لیا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد جلد لے لیں گے دوسری سائٹ پہ ہم نے بھنڈیا جو لیں تھی ان کو ہم نے فرائی نہیں کیا ہے ہم نے ایسے ہی اس میں بھنڈیا اٹ کر دی ہے کیونکہ ٹائم شورٹ تھا اور کوکنگ جلدی کرنی تھی اور ایک ریسی پی کے اوپر دوسری ریسی پی بننا شروع ہو گئی یہ بھی چیز جو ہے بہت کم فیملیز میں ایسے ہوتا ہے بہت ہمارے ہاں ایسے اکثر ہو جاتا ہے تو جی پیارے ویورز ماشاءاللہ سے بھنڈی گوش کی مزیدار سی ریسی پی ہم آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہیں تو بھنڈی گوش کی مزیدار سی ریسی پی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی تیار ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ تو ابھی دوپہن میں ہی لنچ ٹائم ہی ہو جائے گا بہت چنے چاوال جو ہے وہ شام تک چلیں گے جی پیارے ویورز فائنلی طور پر ہمارے جو چنے ہیں وہ ہم نے اچھے سے بھول لیے ہیں اب ہم اس کے اندر پی آئیڈ کریں گے پانی اور پانی ہم اتنا آئیڈ کریں گے تاکہ چنے جو ہے ہمارے تھوڑے سے چنے ہم نے نکال لیا تھا ایسے ہی ایک اٹوری میں اب ہم اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے پانی جی پیارے ویورز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی اور دوسری سیٹ پر ہم نے جو ہے چاوال بھی گو کے رکھے ہوئے ہیں شام کے لیے یہ دونوں چیزیں بھی ابھی ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ سے جی پیارے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے جو ہے ان کے اندر ایڈ کر دیا ہے جی پانی اور اب ہم ان کو اچھے سے جی ہلائیں گے اور نمک چک کریں گے اور بلکل لائٹ فلیم پرس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور دوسری سیٹ پر ہم ریڈی کر لیتے ہیں اپنے چاوال ٹھیک ہے آج بھنڈی گوش اور چنے چاوال کی مزیدار سی ریسپی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو پیارے ویورز بھنڈی چونکہ ماری ریڈی ہو چکی ہے چنے چاوال رہ گئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ جلدی ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم نے گڑاہی میں ایڈ کیا ہے گھی ایک جمچ اس میں وان ٹی سپون کے قریب ہم نے نمک ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی تقریباً وان ٹی سپون کے قریب ہم نے زیرہ ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے کر لیا ہے بھول لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے پانی تقریباً دو گلاس جو ہیں چاوال تھے اور تقریباً ہم نے ڈھائی گلاس جو ہیں پانی اٹ کرنا ہے اس کوئنٹیٹی کے حساب سے جی پیاری ویورز آپ لوگ مزے کی ریسپیز کو انجوئے کریں اور دعاوں میں ہمیں یہ ضرور یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو کوئی ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی میرے تمام ویڈیوز بروقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انجوئے کر سکیں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ آج کی چینل چاور اور بھنڈی گوشت کی مزے دار سی ریسپی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو پلیز پیاری ویورز آپ لوگ ہمارے ریسپیز کو انجوئے کیا کریں اور گھر پر ٹرائے کیا کریں ساتھ ہی ساتھ جو ہے اچھے سکرمنٹ جور دیا کریں کیونکہ ہم بہت محنس سے کھوکنگ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے چھو کلپ ہیں ان کو ہم ایڈ کر کے پھر اس کے اوپر ہم ویڈیو بناتے ہیں اور پھر سب ایڈیٹنگ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جی پیاری ویورز فائنلی طور پر ہمارے مرشاللہ سے چاول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے چاول ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم پھر سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹے 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 جو کی فائنلی طور پر مرشاللہ سے وہ بھی بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے چھوٹے بنے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے چھوٹے جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ جیسے ہی بچے کھائیں گے تو جی پیاری ویورز فائنلی طور پر چنے چاوال کی مزدار سی رسی پی بن کے راڈی ہو چکی ہے تو پلیز پیارے ویورز آپ لوگ ہمارے چینل کو کوئیٹ ٹیسٹ کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بے لائکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نویلی مطمئن ویڈیوز بروقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انجوئے کر سکیں تو جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے چاہتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت تو جی پیارے ویورز آپ لوگ ہمارے چینل کو کوئیٹ ٹیسٹ کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بے لائکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمہارے ویڈیوز بروقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انجوئے کر سکیں ملتے ہیں کل کے ویلوگ میں اللہ حافظ وامل ضرور یاد رکھے گا تھانکیو سو مچ